جی اسلام علیکم تو کافی لوگ مجھ سے کمنٹس میں اکثر پوچھتے ہیں کہ جابز کی اپلائی کیسے کریں ٹھیک ہے جو میں نے سپیشلی جو امریٹس ایر لائن کا دو تین ویڈیوز میں جابز والی ڈالی تھی اس میں کافی لوگوں نے پوچھا کہ اس کا اپلائی کیسے کریں اپلائی نہیں ہو رہا تو بھائی بھڑی کمپنیز کا جو بھی اپلائی ہوتا ہے وہ آپ کو اس کے لیے پروپر لاغ ان بہانا پڑتا ہے ان کے ڈیٹا بیس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا پڑ ہوتا ہے تب جا کے وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اپلائی وہاں پہ کیسے کرنی ہے تو آئے چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کی طرف اچھا تو کمپیوٹر سکرین پہ ہم لوگ آ چکے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے امریٹس کے لیے کی اپ سائٹ ٹھیک ہے اپ سائٹ کھولنے کے بعد آپ لوگ اس میں ویکنسیز پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہ ویکنسیز جو سامنے نظر آ رہی ہے ویکنسیز کو اوپن کر کے یہاں سے کنٹری آپ لوگ چینج کریں گے یو اے ای اس میں آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس صرف یو اے ای کی جابز آئیں گی ٹھیک ہے اب یہ ساری نیچے یو اے کی جو اویلیپل ویکنسیز ہیں امریٹس کے لائن میں اور ڈانانٹا میں وہ ساری آگئی ہیں آپ لوگ کے پاس ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ لوگوں کا جو بھی جاب اپلائی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ اس پہ کلک کریں فر ایزامپل یہ سیفٹی کارڈینیٹر کی جاب میں نے بھی کلک کی اس میں اب بھی پوری اس کی رولز این ریسپانسیبلیٹیز لکھی ہوئی ہیں پورا جو بھی ریکوائرمنٹس ہے کوالیٹیشن کیا چاہیے ایکسپیرنس کتنا چاہیے پورا لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سیمپل ہم نے یہاں پہ اپلائی میں اس پہ جو اپلائی ہے اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اپلائی میں جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے آگے یہ ایک اور انٹر فیس ہو لے گا یہ صرف پرائیویسی اگریمنٹ ہے اس میں آپ کو نیکسٹ کر کے بس نیکسٹ کر دینا ہے اور پور کچھ نہیں کرنا یہاں پہ مین کہانی آتی ہے کہ یوزر نیم پاسورڈ تو یوزر نیم پاسورڈ جن لوگوں نے نہیں بنایا ہوتا موسٹی لوگ نئے ہوتے ہیں تو جن کا بنا ہوتا ہے وہ تو انٹر کر لیتے ہیں پہ لگ نئے ہوتے ہیں پہلی بار آئے ہوتے ہیں تو وہ نیویویزر پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بھی نیویوزر پہ کلک کریں گے نیویویزر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ریجسٹریشن آگئی ہے سیمپل آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ چوز کرنا ہے تو کوئی سا بھی یہاں پہ آپ لوگ پاسوارڈ دے سکتے ہیں اپنا نام انٹر کریں اس کا ساتھ وان کو یا کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں آپ میں پاسوارڈ آپ کو دونوں جگہ میں اوپر نیچے سیم پاسوارڈ انٹر کرنا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں کیونکہ اگر ڈیفرنس انٹر کریں گے پھر وہ ایکسپ نہیں ہوگا تو یہاں پہ بھی ہم لوگ سیم ہی پاسوارڈ اوپر میں اور پاسوارڈ میں بھی دوبارہ سیم پاسوارڈ انٹر کریں گے اور نیکس پہ کریں گے ٹھیک ہے نیکس کرنے کے پاس یہ آپ کے پاس ریجٹریشن آپ کی ہو گئی ہے اور یہ آپ کے پاس سیفٹی کوارڈنیٹر جاب کا انٹر فیس اوپن ہو گیا ہے اب یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ نے فل کرنی ہے کور لیٹر ہے اور یہ باقی ساری چیزیں ہیں یہ ون بائی ون فل کرنی ہے کور لیٹر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو لکھیں اگر لکھا ہوا ہے تو اس کو سیمپل کوپی پیسٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سی وی اپلوڈ کرنی ہے پرسنل انفرمیشن ہے اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو ساری فل کرنی ہوتی ہیں تب جا کے آپ کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں فارم پورا ہوتا ہے یہ بھی کور لیٹر میں میں نے ویسے ہی لکھ کے نیکس کیا تو نیکس میں پھر یہ سی وی آ گیا اور پھر اس کے بعد یہ باقی چیزیں ہیں ون بائی ون اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ یہ اپلائی جو ہوتی ہے اس میں تقریباً آپ کا بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ پندہ منٹ اکنا لگتا ہے لیکن یہ ریجسٹریشن آپ کو ایک ہی بار بنانی پڑتی ہے پھر سسٹم میں آپ کی سی وی آلموسٹ سیو ہو جاتی ہے اور نیکس ٹائم جب آپ لوگ اسی ویب سائٹ پر کسی اور جاب کے لیے اپلائی کریں گے تو صرف آپ کو وہی چیزیں اپلوڈ کر کے نیکس نیکس کرنی ہوں گی اور آپ کا اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی طریقہ ہے ایزی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں صرف آپ کو لیجسٹریشن کر کے لوگن مانا پڑتا ہے اور جو جو انہوں نے چیزیں مانگی ہوتی ہیں وہ آپ کو اس میں فلپ کر کے نیکسٹ نیکسٹ کر کے وہ چیزیں کر کے اپلائی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سمپل سا طریقہ ہے جو کہ کافی لوگ پوچھ رہے تھے کامنٹس میں کہ اپلائی نہیں ہو رہا اپلائی کیسے کرنا ہے تو بھئی اپلائی ایسی کیا جاتا ہے بڑی کمپنیز کی سکریون سب کمپنیز جو بڑی ہوتی ہیں ان کی اپ سائیڈ میں ایسا ہی سے ہم آپ کو طریقہ ملے گا ہیوزر نیم پاسورڈ آپ سے مانگیں گے ریسٹریشن آپ نے کرنی ہوگی اور ایسے ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی اپلائی ہوتا ہے بڑی کمپنیز میں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو پائدہ ہوا ہوگا آج کی ویڈیو سے اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ